اسلام علیکم دوستو خوش آمدیدہ ہمارے چینل دوارڈ الیکٹیشن میں جو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت اگر زبزر چیزیں لے کر آیا ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ سکتر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جب اپنی بوٹسائکر کے اندر بڑی بیٹری شعال کر لیتے ہیں آٹھم پر دس ام پر تک جو ٹرائی بیٹری شعال کر لیتے ہیں تو موٹسائکر کے لئے جو ریکٹی فائر ہے وہ اس کو بہت سلو سپیر سے چارج کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو بازوکات مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی بائی کے اندر جو ہرز وغیرہ لگائی تو لائٹس وغیرہ لگائی ہوتی ہیں تو وہ صحیح طرح سے نہیں چل پاتے ہیں ان کے خراب ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو مین ریزن یہ ہے کہ وہ ریکٹی فائر جاؤں اس کی چارجنگ سپیر وہ کم ہوتی ہے تو میں نے پہلے دو ویڈیوز جو ہیں وہ اس چیز پر بنائی ہیں کہ ہم چارجنگ سپیر کو کیسے انکلیز کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی سلسلے میں ہے تو آج میں آپ کو بہت اگر زبادہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں وہ اس کو بولتے ہیں یہ ایک ویپنٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو ہم لوکل زبان میں بولتے ہیں ٹھیک پر ایکٹی فائر یا دانل ایکٹی فائر بھی اس کو کہتے ہیں لیکن جو اس کا اصلی نام ہے اس کو ہم آلٹرنیٹر ڈائیوڈ بولتے ہیں یہ گاڑیوں کے جو آلٹرنیٹر ہوتے ہیں جن سے بیٹری چارجز ہوتی ہے جن سے بیٹری چارجز ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم اس کو مرساکر کے اندر لگائیں گے اور اس سے ہم اپنی بیٹری کی جو چارجنگ سپیڈ آوہ انکریز کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو پہلی بات یہ کہ اس کو آپ نے چھوٹی بیٹریوں پر نہیں لگانا اس کو آپ نے جو دس امپیر آٹمپیر تکی جو ڈرائی بیٹریز ہیں یا لیکوڑ بیٹریز ہیں آپ نے اس کو وہاں پہ لگانا ہے ان بیٹریز کو چارجنگ کیلئے آپ نے اس کو وہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو لگانے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم جو آلڈی انسٹال ریکٹی فائر ہے اس کا کنیکشن ملک کو ختم کر دیں گے اور وہاں پہ ہم یہاں جو ریکٹی فائر ہے یہ ٹھیک ہے ریکٹی فائر یہ ہم صرف ایک انسٹال کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو لگانے کے طریقہ جو وہ زرہ ڈیفرنٹ ہے کیسے کوئی تار نہیں ہے سی سمپل ایک میٹل کا پیس ہے اس کے اوپر کوئی نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو ہے تو ایسا کچھ بھی اس کو پر نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے دوستو اور آج ہم اس کو انسٹال کریں گے اور پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا تو امید ہے کہ اپنے پہلے والی ویڈیوز ہیں جس کے اندرہ میں نے فلیسر کی موڈیوکیشن بتائی تھی آپ نے وہ بھی دیکھی ہوگی اور جو نئی قسم کے چور سوچیاں وہ بھی آپ نے ضرور لگائی ہوگی ان کی ویڈیوز دیکھی ہوگی ٹھیک ہے دوستو چلائیں اب اس کو لگاتے ہیں موڈ سیکل کے انتر جبائی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی اب جو پوزیٹو ساگر ہوتی ہے وہ یہ کیا ہے یہ اس کی کیا ہے پوزیٹیو ساگر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ جو آپ کیاپ آگ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پوزیٹیو ساگر ہے ٹھیک ہے اور یہ جب آپ ابدور میں نو آہ کھریدتے ہیں تو اس کو پر کبھی کبھی یہ رید نشان بھی لگا ہوتا ہے تو اگر نہ بھی لگا ہو تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ کیاپ جو ہے ہے اس کی پوزیٹیو سائیڈ ہے اور یہ تو آپ اس کا نوک دیکھ رہے ہیں جو کیل دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ یہ تار سبا نکلی اس کو ہم بولتا ہے یہ اس کی نیگٹیو سائیڈ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اس کی کونسی سائیڈ ہے نیگٹیو سائیڈ ہے اچھا اب اس کو جو مین ٹریک ہے میل جو ٹریک ہے وہ اس کو فٹ کرنا ہے کیونکہ اس نے اس نے نہ تو بائیک میں کمی خوٹ ہونا نائز نہیں سوڈر ہونا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤ گا اپ نیدیان سے دیکھنا ہے تو اس کو اپنے بائیک میں میل پہ کرنے کیسے ایک کنیکشن کرنی ہے کنیکشن اس کیسی سائیڈ ہے군 ہے یہ جو کیپ والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے کنکٹ کرنا ہے آئے بیٹری کی تار مطلب ان کی آپ ریکٹی ایک ٹھیک کے پھروںٹ ریکٹی فہرemic جاتے گے اور اس میں جو کوئی بھی لال وائلو لال رنگ کی جو تار ہوگی نا ریڈ واہر ہوگی جو ریکٹی فائر سے آ رہی ہے جو ریکٹی فائر کے جیک میں ہے ٹھیک ہے اس وہاں سے آپ نے اس کو چھینکے اس تار کو آپ نے اس کی ساتھ کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو تار ہے اس کو ہم نے لگانا ہے آلٹرنیٹر کی تار کے ساتھ ٹھیک ہے آلٹرنیٹر سے موٹ سیکل کے آلٹرنیٹر سے جو تار جو پھائیت موٹ بیٹری کو چارش کرتی ہے ہم نے اس کو وہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے تو جیسے کہ ہم جانتے ہوں سفید وائر ہوتی ہے جو آلٹرنیٹر سے کے طرف سے رہ باز رہی ہوتی ہے پور ٹری فائرے میں جا کر وہ بیٹری کو چارد کرتی ہے تو ہم نے یہ سائٹ ہے اس کے ساتھ کہنے کیپ ہے اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے آلٹر کے ساتھ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے وہ لوگا پر وہ لگا دی ہیں دوستو وائرز کو لگانے کے اور بھی کافی طریق foundation ہیں تو میں نے صرف آپ کو اس کی وائرنگ سمجھانی ہے اور ٹرکے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ان وائرس کو یہاں پر سولٹر کرنا تو آپ اس اوپر سے رب کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کو آپ رگڑنا پڑے گا اور اس کے نیچے سے جو ایسی وہ سر فیس آ جائے گی جس کو ہم بولتے ہیں کہ جس کے اوپر آپ اس تار کو سولٹر کر سکتے ہیں اس کو آپ رگڑیں گے رگڑنے کے بعد آپ ازلی اس تار کو یہاں پر سولٹر کر سکے گے اور اسی طرح ملکل اس سائیڈ پہ بھی ہوگا اس یہ جو پین ہے اس کو بھی آپ رگڑیں گے اور اس کی جو پھر بعد میں آپ اس تار کو دریکٹ جہاں پر سولٹر کر سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرے دیکھا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کلمپ لیں کلمپ جو سوئی گیس کی پائیس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کلمپ کے ساتھ آپ اس وائرس کو فکس کر دیں اور پھر آپ اس کلمپ کو ٹائٹ کر دیں تو یہ وائر اس کے سے کنیکٹ ہو جائے گی اور یہاں بھی آپ اس کو سولٹر کر لیں یا آپ کو ایک بریک وائر لیں یا میں نے موٹی وائر لی ہوئے آپ بریک وائر لیں اور اس بریک وائر کو اس کو پر ٹرن کر دیں تو یہ آپ کے چیز جو یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو پلاسٹک کی ڈی بی لینی ہے آپ نے اس پورے سرکٹ کو اس کمیرے ڈال دینا اور یہ دو تاریں یہ اس طرح باہر آ جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ چیز جب ڈی بی میں چلی جائے گی یہ بھی تو ہمارا ریکٹی فائر ہے جس کو ہم آلٹرنیٹر ڈائوڈ بولتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ ڈی بی میں چلے جائے گی اور اس ڈی بی سے کے باہر یہ والی دو وائر آ جائیں گی تو پھر آپ نے یہ والا ذہا رکھنا ہے کہ کون سی وائر وہ کان سے آ رہی ہے پہلے جو مہین بات ہے وہ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ یہ والا جو ریکٹی فائر ہے یہ ہم تب لگاتے ہیں میں نے دو پہلے بھی اپلوڈ کیوں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم نے ڈائوڈ یوز کیا اور ہم نے بیج ریکٹی فائر یوز کیا تو یہ بھی بیٹری کو چاہدہ کرنے کے لئے استعمال کریں گے تو ہوگا کیا کہ بیٹری ہم بڑی لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں کہ ہم اپنی بائیک میں ہیڈ ایچڈی لائے لگائی ہوتے ہیں بڑے ہوس لگائے ہوتے ہیں تو ہمیں بیٹری بڑی شارک نہیں بڑھتی ہے تو اس کو جلدی چاہدہ کرنے کے لئے ہم یہ اس طریقے جا ہوں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بعض اگر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے شوک کیا شرین کے طور پر بڑی بیٹری بائیک میں لگائی ہوتی ہے اور وہ چارج نہیں ہوتی تو پھر ان کو مسئلہ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بائیک میں اگر بلب لگا ہوا ہے اور آپ نے بڑی بیٹری شارل کر لی ہے ٹھیک ہے ہیڈ لائٹ والا بلب لگا ہوا ہے وہاں پر کوئی اچ ڈی لائٹ نہیں لگی وہاں پر سمپل ایک بلب لگا ہوا ہے اور پھر آپ اس کو لگا دیتے ہیں اس ریکٹی فائر کو اتارنے کے بعد آپ اس ریکٹی فائر کو یہاں پر لگا دیں گے تو پھر آپ کا جو وہ بلب ہے وہ برن ہوتا رہے گا ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اس کا جو کرنٹہ وہ یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے تو اگر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے اگر بائیک میں آگیا آپ کا بلب لگا ہوا ہے اور آپ نے شوین کے طور پر شوکیا دور پر اپنے بیٹری بائیک میں بڑی بیٹری لگا ہوا ہے تو آپ پھر کیا کریں گے آپ اس جو بلب کی وائرز ہیں ان کو آپ اس ریکٹی فائر کے اندر ہی یہ جو آ یہ جو تارے ہیں یہ چار تارے یہ بلب کی ہیں یہ دو پیلی تارے اور ایک وائٹ اور ایک گرین تارے سوری یہ جو دو پیلی تارے اور ایک جو گرین وائر ہے ٹھیک ہے یہ تارے بلب کی ہیں تو آپ نے اپنے بیٹری میں اپنی بائیک میں بڑی بیٹری لگائی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے ان تاروں کو کاٹنے کے بعد اس جیک کو واپس یہاں پر لگا دیں گے تو پھر آپ کا جو بلب ہے وہ کیا ہوگا وہ بر نہیں ہوگا اور آپ ان تاروں کا جو کنیکشن ہے وہ آپ اس ریکٹی فائر کے ساتھ کر دیں گے تو آپ کی جو بڑی بیٹری ہے وہ بھی چار جو تیرے گی اور اور آپ کا جو بھلا بھا وہ بھی بھر نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے موٹسائیکل میں ایچ ایڈی لگائی ہوئی ہے یا کوئی دوسری بارہ بولٹ کی بڑی لائٹ لگائی ہوئی ہے پھر آپ کو یہ تاریں کارٹنی نہیں پڑیں گے اور نہ ہی پھر آپ کو یہ دوبارہ استعمال کرنا پڑے گا آپ سمپل کیا کریں گے یہ جیک اتاریں گے اور جیک اتارنے کے بعد آپ ان تاروں پر تین تاروں پر اس کو لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی جو بیٹری ہے وہ چارج ہوتی رہے گی یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو تو آپ یہ دیکھ سکتا ہے یہ ماہر پاس دو تاریں ہیں یہ لال کلر کی ہوتی ہیں اور یہ ایک تار ہے ماہر پاس کیا ہوتی ہے وائیڈ کلر کی ہوتی ہے تو ان دو تاروں میں سے کچھ بھی ایک تار کے بعد آپ نے اس کی انسلیشن سپلٹ کر دی نہیں ہے یا سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی انسلیشن سپلٹ کی ہوئی ہے اس کی جو کیپ والی سائیڈ ہے یہ کیپ وائیڈ کے ساتھ جس کا اپنے کنیکشن کی ہوئی ہے اس کو اپنے لگانا ہے لال تار کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو ایسے اس کو اپنے یہاں پر لگا دیا اور جو پن والی تار ہے اس کو اپنے لگا دینا ہے اس سفیت آر کے ساتھ کہاں پہ سفیت آر کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو ایسے اور آپ نے اس کی انسلیشن ضرور کرنی ہے یہاں پہ بھی اس کو آپ نے انسلیٹ کرنا ہے اور جیسا کہ میں نے بھی لفض ہے کہ آپ نے اس کو ڈگبی میں لگانے کے بعد انسلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ اس کا مین فائدہ یہ ہے کہ یہ نہ تو فراغ ہونے والی چیز ہے اور یہ بیٹری کا بھی بلکل بلکل ہیلتھی طریقے سے چارج کرتا ہے دوستو تو یہ ہمارا جو ٹھیپا ریکٹیفائر یا ڈانر ریکٹیفائر اس کا لوکل نام ہے وہ ہم نے مٹسیکل میں لگا لیا ہم اس کو انسلیٹ کر دیں گے اور یاد رہے کہ اس کو ہم دس سمپیر کی بیٹری پر لگا سکتے ہیں دس سمپیر کی بیٹری پر ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ جو فلیشر ہے میں نے اس کی بھی موڈیفکیشن کی ہے جس سے اس کا فلیشن گیٹا انفریز ہو جاتا ہے آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے جو سی ڈی ای والا چور سوچ ہے سی ڈی والا چور سوچ میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر کے بتائی ہوگیا آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ